میں نظر آ رہی ہے نا وہاں بہت ساری آسانیاں اور نعمتیں بھی تو نظر آتی ہیں نا تو وہ جو اس کا برائٹر پارٹ ہے اس کی طرف زیادہ توجہ رکھتے ہیں تو پھر یہ سفر آسان ہو جاتا ہے جس طرح گھر بیٹے سیلری مل رہی ہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اس پہ بھی تم گلٹی ہو لیکن مجھے بس اللہ کا خوف ہے ایک دن میں کہ یہی نہ ہو اس پہ پکڑ زینت اللہ کا خوف جو ہے نا اس کی جو ایگزیبیشن ہے نا اس کا جو کیا کہنا چاہیے اس کا جو اظہار ہے وہ پتہ کس چیز سے ہوتا ہے آجزی سے بس اپنے اندر آجزی پیدا کرو سرو کا درخت کو کبھی پھل نہیں لگا عام کا درخت کبھی لمبا نہیں ہوا آجزی پیدا کرو جو میں نے تمہیں کہا سور اخلاص پڑھنے کو یہ پڑھو آیت کریمہ پڑھو اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی کرے گا پڑھنے سے پہلے اور آخر میں درود زیاد رکھنا اور ضرور پڑھنا رکسانہ اسلام علیکم بیٹا اللہ کا شکر میری بہن اللہ کا شکر حکم فرمائیے آہ شاباش ہے جی حکم میرے بیٹے نے بارے ملک جانا ہے نوکری کے لیے اس کی شادی ہوئی ہے اس کے ساتھ سال ہو گئی اس کی دو دیس ہزار تنہا ہے تو وہ کہتا مجھے باہر بجواد ہو نہیں ایک سکنٹ ہے آرام سے باہر کہاں بجواد ہو کیا کہاں جانا چاہ رہا ہے وہ نام کیا بیٹے کا سکلین علی سکلین دو بیٹے ہیں اس کے اور پچی سال اس کی عمر ہے سمیرہ اس کی بیوی ہے آپ پس میں بہت لڑتے ہیں سکلین کی بیوی کا کیا نام ہے اچھا لڑائی کی اوپر تو میں قسم نہیں کھا سکتا کہ لڑیں گے نہیں دونوں دونوں کا آپس میں قصور ہے لیکن سکلین مزدور آدمی نہیں ہے بیٹا اچھا تو یہ باہر جا کے مزدوری کیسے کر لے گا میں نے اسی لئے پاک سے پوچھا ہے نا کہ میں آٹھ دس لاکھ پیر جا کے بھیجوں تو ادھر کام نہ کرے پھر کیا ہو یہ تمہیں نہیں پتا تم ماں ہو اس کی یہ مزدور آدمی ہے ہی نہیں اچھا میرے سامنے تو اتنی مزدوری کا کام کرتا ہے کیا کام کرتا ہے یہ مزدوری ہے یہ دوبارے مکانوں کا مصریوں کا کام اتنا کرتا ہے اسے یہی کرنے دو باہر جا کے اسکیپ کرے گا پھر یہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے سکلین کا اچھا باہر نہ بھی جباؤں دیکھو اگر جتنا آپ کہہ رہے ہیں یا نہ کہ یہ مہنتی ہے تو پھر اس کا رزق تو یہاں پہ بڑھے گا نا کہنے میں اور کرنے میں میری پیاری بہن زمین اور اسمان کا فرق ہے دنیا میں ایسا کون سا کام ہے جو صبح دس بجے شروع ہوتا ہے رات کو تین بجے ختم ہوتا ہے سوائے میڈیا کے میری پیاری بہن اس کو کہو کہ یہاں کام کرے اور خاموشی کے ساتھ یہاں پہ اپنا رزق کمائے اگلی بات بیٹے کا نام کس کے ساتھ لکان بنائی تھی اس نے مل کے تو اب کیا مسئلہ اس میں اسمائیل تمہارے خیال میں اسمائیل بھی مہنتی بچہ ہے اسمائیل کو کہو کہ تم باتیں کم کر اور ہوم ڈیلیوری زیادہ کر بس یہ کام چلے گا انشاءاللہ تعالی اور سورہ اخلاص پڑھنے کو دو اس کو پڑھ لے گا میں کسی وظیفے سے روک تو نہیں سکتا لیکن کلو اللہ ہو ادالہ ہو سمد اگر پڑھنا شروع کر دے گا تو اللہ رزق میں بہت اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالی یہ ذہن میں رکھنا دیسرا یہ بات ہے کہ میرا احمد علی نام کا بیٹا ہے پڑھائی میں لی اچھا ہے باقی تکان کرتا ہے خوش سے والا بوت ہے اس کا مجھے سمائیل آری بات نہیں مانتا اور غصہ بوت کرتا ہے احمد علی احمد نہیں احمد علی یہ اچھا بچہ ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے جگہ دو یہ ٹھیک ہے بچہ یہ اپنے زندگی خود بنا لے گا انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بہت زیادہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے خاتون مجموعی طور پر کمپریہنسیولی ماں کی حیثیت سے پریشان ہے اس کو کوئی خاص چیز پڑھنی چاہیے ایک تو درود پاک اسے تسلسل کے ساتھ پڑھنا چاہیے دوسرا جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ وہ آپس میں لڑتے جگڑتے رہتے ہیں تو یہ کموں بے شہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے میں جب بھی مجھ تک ہی بات کسی کی پہنچتی ہے کوئی اس مسئیبت پریشانی کے ساتھ مجھ تک آتا ہے تو میں فوراں اسے جنابی علی کرمولوجل کریم کی مقدس زندگی کا ایک گوشہ جو ہے اس کے سامنے رکھتا ہوں ایک شخص جنابی علی کرمولوجل کریم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا جو مالی معاملہ ہے میرے گھر کا وہ ٹھیک نہیں ہے تو میرے پاس گویا رزق کی کمی ہے اس کے لیے اس میں برکت کی دعا کر دیں آپ نے دعا بھی فرمائی اور کہا کہ تم کسرت سے درود پاک پڑھا کرو چلا گیا کچھ دنوں کے بعد واپس آیا اس نے کہا رزق میں برکت نہیں بھی معاملہ وہیں پہ ہے دوبارہ دعا کریں آپ نے پھر درود کیلئے کہا تیسری دفعہ بھی کہا جب چوتھی دفعہ کہا نہ ہو آپ نے کہا کچھ ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا اس نے کہا نہیں معاملہ بلکل وہیں پہ ہے آپ خاموش ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا کہ تمہارے گھر کے اندر تقرار تو نہیں ہوتی ہے آپس میں بغیر کسی بات کی الجاؤ تو نہیں ہوتا بہت چھوٹی سی بات پر بہت دیر تک بحث مباعثہ تو نہیں ہوتا پھر وہ الجن کا اور لڑائی جگڑے کا ذریعہ تو نہیں بن جاتا اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور اس نے کہا ہاں بلکل ہمارے گھر میں تو یہ چوبیس گھنٹے کا معمولہ ہر وقت یہی ہو رہا ہوتا ہے بہت چھوٹی چھوٹی لایانی باتیں جو ہیں جن پر وقت گزرنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے تو آپ نے کیا کہا جواب میں آپ نے کہا اگر کسی نبی کے گھر میں بھی تقرار ہو رہی ہو نا کسی نبی جیسے مقدس گھر کے اندر تقرار ہو رہی ہو تو اس تقرار کی بے برکتی یہ ہے کہ وہاں سے برکت والے فرشتے واپس آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں آپ نے گھر میں برکت ڈالیے اور تقرار بلا وجہ کی وجہ والی بھی ہو تو تقرار نہیں کرنی چاہیے چھوٹا سوکفہ واپس آسان بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی ہم متعلیہ کریں جب تو آپ کی خیال میں متعلیہ کو کس نظر سے متعلیہ کرنا چاہیے کہ مجھے اس سے عکس کیا کرنا ہے بہت سادہ اور بنیادی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف جب آپ کی رغبت ہو جب یہ توفیق ملے تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ وہ حیات کامل ہے جو اللہ کا بندے سے مقصود ہے جو اللہ بندے سے جس طرح کی زندگی چاہتا ہے یہ حقیقت میں یہ وہ والی زندگی ہے اور یہ اتنی کامل زندگی ہے کہ انسانی تاریخ کا کوئی دانشور کوئی حکمران کوئی کامیاب انسان حتیٰ کہ کسی نبی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسی زندگی چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک ایسا اصوہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور اس کی رات بھی دن ہے جس کا دن بھی دن ہے اور اس کی رات بھی دن ہے کیا مطلب کہ جیسے دن روشن ہے اس کا اسی طرح اس کی رات بھی روشن ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے رسول کا اصوہ ایسا کامل ہدایت پر مبنی ہے کہ یہ کریم رسول کی کریم زندگی جو طہارتگاہ میں بھی انسان کو ہدایت اور رہنمائی سے محروم نہیں چھوڑتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے بڑے فیصلوں اور بڑے معاملات میں میرے لئے اس کے اندر ہدایت اور رہنمائی موجود نہ ہو ہماری طلب اس درجے کی نہیں ہے ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں تو ہم انہیں بطور نبی ان کی زندگی پڑھنا شروع کرتے ہیں بطور ایک پیمبر اور اللہ کے برگزیدہ محبوب رسول کے طور پر ان کی زندگی کو جاننا شروع کرتے ہیں یہ بھی اچھا جذب ہے اور خیر پر مبنی جذب ہے لیکن جو اس کے اندر اعلیٰ درجے کی انسانی اقدار موجود ہیں انسانی رویے موجود ہیں انسانی مزاج کی جو میراج حضور کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتی ہے ہمیں اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے جب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ریلیٹ کرنا بڑا آسان ہے بہت آسان ہے بس اس میں ایک گفتگو ہے اگر آپ کی طلب سچی ہے اور طلب ہو یہ تو پہلی شرط ہے